نگرہ حکومت نے گیس مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی پروٹیکٹڈ نون پروٹیکٹڈ سارفین کیپٹی پاور پلانس کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس قیمتوں میں سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او اضافہ متوقع اضافہ کی حتمی منظوری وفاقی کا بھی نہ دے گی نفاذ یقوم فروری سے ہوگا آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے راہنما پی ٹی آئے علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے انتخابات میں ضابط اخلاق کے خلاف ورزی کے کیس میں 28 فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت علی امین کے خلاف درخواست وکیل راجہ ذلقرنین نے دوزار اکیس کے الیکشن کے دوران دائر کی تھی این ایک سو اٹھائیس لاہور میں آن چوہدری کی کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات سمات میں دو بجے تک وقفہ کر دیا گیا سمات کے دوران سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کیس میں کنسولیڈیشن ہوئی ہی نہیں الیکشن کمیشن کی ماسومیت دیکھیں پہلے نوٹیفیکیشن کیا پھر اسے موطل کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی جی لوگ کو الیکشن کمیشن سے ہدایات لینے کے لیے وقت دے دیا بانی پی ٹی آئے اور بشہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں آج فرد جرم آئید نہ ہو سکی جج کی ادم دستیابی کے باعث سمات بغیر کاروائی بیس فروری تک ملتوی جج محمد بشیر کو آج اڈیالہ جیل میں سمات کرنا تھی نصیر آباد میں نتائج میں مبینہ رد و بدل میں پر پیپلز پارٹی کارو آفیس کے سامنے ساتھ میں روز بھی احتجاج پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام رسول کا کہنا ہے کہ شفاہ ریزر جاری ہونے تک احتجاج جاری رہے گا الیکشن کمیشن فارم 45 کے مطابق ریزر جاری کرے گھوٹکی کوہٹ اور خوشاف کے چند پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ جاری شام پانچ برے تک بغیر وقفہ ووٹ ڈالے جا سکیں گے این ایٹھاسی خوشاف کے چھبیس پولنگ اسٹیشنز پی کے نوے کوہٹ کے آٹھ اور پی ایس اٹھارہ گھوٹکی کے دو پولنگ اسٹیشنز پر بے امید کے واقعات پیش آئے تھے ایوان میں عوامی مفاد میں فیصلے ہوں گے تو تحریک انصاف حمایت کرے گی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ادم استحقام ہو آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں گے رہنما تحریک انصاف بیرسٹر محمد علی سیک کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کہا ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو مسلمی قنون کی جھولی میں ڈالا گیا کوشش ہوگی اپنی تمام نشستیں قانونی عدالتی یا احتجاج سے واپس لیں حکومت سازی سے متعلق پیپلز پارٹی اور مسلمی نون کی کارڈینیشن کمیٹیز کا اجلاس آج پھر ہوگا دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات کے لئے مستحقم حکومت کی ضرورت ہے مولانا فضل زہمان نے شہباز شریعت کی حکومت میں بیٹھنے کی پیشکش مسترد کر دی نواز شریعت کو بھی آپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت پی ٹی آئی سے قربت بڑھانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے وہ بھی جل ٹھیک ہو جائے گا نولی گی رہنما رانا صنع اللہ نے کہا ہے کہ سولہ مہینے والی جو حکومت ہمارے کھاتے میں پڑی اس سے ہمارے گلے ڈالنے میں بنیادی کردار مولانا فضل الرحمن کا تھا شہباز شریف جزن اسیملی ختم کرنے جا رہے تھے اس دن روکنے والوں میں مولانا پیش پیش تھے اچھائے کا کریڈٹ لو اور برائی سے جان چھڑاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے گولے جی ای آئی کی الیکشن میں پرفارمنس کا سب کو پہلے سے پتا تھا